آج سے تقریباً سو ملین سال پہلے اس زمین پر جہاں ہم رہتے ہیں جب دھرتی ہمارے قدموں کی چاپ سے ناشنا تھی تو اس دور میں کچھ خطرناک ترین قبی الحبسہ جانور اپنی حکبرانی کے ڈنکے بجا رہے تھے جن کو آج ہم ڈائنوسار کے نام سے جانتے ہیں ایسے ڈائنوسار جو کہ آج کی امارتوں سے اونچے ہوتے تھے اور اتنے طاقتور کہ مضبوط سے مضبوط امارت کو بھی سمی بوس کرنے کی طاقت رکھتے تھے اپنے مضبوط جسم، طاقتور جبروں اور تیز رفتاری کی بنا پر ایک سو ستر ملین سالوں تک اپنے راج میں گھومتے رہے اور پھر قدرت انگڑائی لیتی ہے اور ایک دن میں وہ واقعہ پیش آتا ہے کہ سب کچھ تہہ نحس ہو جاتا ہے طاقت مضبوطی رفتار کے مالک ڈائنوسار کو مقابلے کا موقع بھی نہیں ملتا اور پھر ان کی داستان بھی نہ رہی داستانوں میں دنیا ان کی موجودگی سے بے خبر ہو گئی ایسا کیا ہوا اور کیسے ہوا آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اسی موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اسلام علیکم میں ہوں سردار حامد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دو یو نو اس دھرتی پر کبھی ڈائنوسارز بھی موجود تھے اس بات کا علم اس وقت ہوا جب اٹھارہ سو اکتالیس میں پہلی مرتبہ ڈائنوسارز کا فوسل ملا یہی وہ وقت تھا جب پہلی مرتبہ ڈائنوسارز کا لفظ استعمال کیا گیا ڈائنوسارز جنانی زبان کے دو الفاظ ڈینوسارز اور سوروس سے مل کر بنا ہے جس کا مطلب ہے ٹیریبل لیزرڈ یعنی خوفناک چھپکلی ڈائنوسارز پیلٹ ڈائنوسارز میں تھا جس کا فوسل ملا اور اس کے بعد ایسی تلاش شروع ہی جس نے ہمیں سمجھنے میں مدد فرام کی کہ ڈائنوسارز اصل میں دکھتے کیسے تھے دنیا میں آج تک دس ہزار سے زائد فوسل ڈھونڈے جا چکے ہیں جن میں سے نو سو سے زائد ڈائنوسارز کی سپیشیز ہیں اور یہاں تک ہی بات نہیں رکھتی ان کی اتنی زیادہ اقسام تھی کہ ہر سال پینتالیس کے قریب نئی سپیشیز کے بارے میں معلوم ہوتا ہے جب ڈائنوسارز وجود میں آئے تو اس وقت یہ صرف دو میٹر کے ہوتے تھے ویسے بالکل نہیں جیسے کہ آج ہم سوچتے ہیں ان کے وجود میں آنے کے وقت کو کہا جاتا ہے ٹرائیسک پیریڈ جب زمین پینجیا کی صورت میں تھی پھر دو سو ایک میلین سال قبل ٹرائیسک پیریڈ کا استطام ہونے لگا جب زمین کے سینے میں موجود آتش فشاں پھٹنے لگے اور اپنے اندر موجود لاوہ دھرتی پر اگلنے لگے اور ایسا چھ لاکھ سالوں تک ہوتا رہا اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا کلائیمٹ چینج آیا جو ریپٹائلز گولڈ بلیڈڈ تھے وہ تو اس تبدیلی کو نہ سہ سکے جبکہ ڈائنساز جو کہ وارم بلیڈڈ اینیملز میں تھے انہوں نے اس بدلتے حالات کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا اور کسی نہ کسی طریقہ سے اپنا سروائیول برقرار رکھا اور یہاں سے آغاز ہوا جراسک پیریڈ کا جو کہ دو سو ایک میلین سال سے لے کر ایک سو پینتالیس میلین سال تک ہے اب وقت تھا ڈائنساز کے بدلنے کا اور وہ چھوٹے چھوٹے ڈائنساز میں بدل کر بڑے طاقتور ڈائنساز میں تقدیل ہو گئے جراسک پیریڈ کے اختتام پر کرٹیشیس پیریڈ کا آغاز ہوا اور یہ دور ہے ایک سو پینتالیس میلین سال قبل سے لے کر پینسٹھ میلین سال قبل تک اب تک پینسیا یعنی کہ ایک بریازم تقسیم ہو کر دو بریازموں میں بڑھ چکا تھا ایک کا نام تھا لوریشیا اور جبکہ دوسرے کا نام تھا گونوانا لینڈ لیکن کرٹیشیس پیریڈ کے اختتام پر یہ دونوں بھی مزید منقسم ہو کر سات بریازموں کی صورت میں سامنے آ چکے تھے اس دور کو ڈائنساز کے اروج کا دور کہا جاتا ہے ہر قسم کے ڈائنساز اب دھرتی پر اس دور میں دوڑتے نظر آتے تھے اور زمین پر جگہ جگہ ان کے پاؤں کی دھمک اور دلدلہ دینے والی آوازیں گونجنے لگیں انہیں اروج کے دور میں اس دھرتی پر جو سب سے بڑا ڈائنساز تھا وہ تھا ٹائٹینوسورس اس کے بعد ارجنٹینو ڈائنساز ٹی ریکس اور بریازم بڑے بڑے ہربی وورس ڈائنساز اور گوھر پر پرنے والے کارنی وورس ڈائنساز ان میں ایک ویڈ زیلکو اٹلس بھی تھا جو آسمانوں پر راج کرتا تھا اس کے پروں کا سائز تھا 133 وٹ یہ وقت تھا ڈائنساز کے اروج کا لیکن ہر اروج کو زبال ہے اور ان کے زبال کا وقت آسمان سے دھرتی کی جانب انتہائی تیز رہفتاری سے آ رہا تھا 170 ملین سالوں پر محیط راج جس میں ڈائنساز نے کئی مدد جذر دیکھے چھے لاکھ سالوں تک لاوہ ابلتے آتش فشاؤں کا مقابلہ کیا اس نئی آنے والی مسئبت سے انچان تھے اور اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف تھے اس مسئبت کا نام تھا ایسٹرائیڈ اور اس کی جسامت تھی 10 سے 15 کلومیٹر اور جب فضاؤں کو جیتا ہوا ہوا کی رگڑ سے آگ میں لپٹا ہوا ہائیڈروچن بم کی طرح زمین سے ٹھٹا ہوا آگ تبائی اور یہی وقت تھا جبکہ ڈیشیس پیریٹ کا اختتام آن ہوا یہ واقعہ بیش آتا ہے 66 ملین سال قبل 10 سے 15 کلومیٹر تبیل ایک لاکھ آٹھ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی طرف پانے والا اسٹرائیڈ میکسی کو کے پینسیلا یوکیٹن کے ساحل پر آکا ٹکراتا ہے اور اس کے نتیجے میں 180 کلومیٹر تبیل گھڑا بن جاتا ہے جس کو آج بھی دیکھا جا سکتا ہے اس اسٹرائیڈ کے ٹکرانے کے بعد اصل میں ہوا کیا تھا اسٹرائیڈ جیسے ہی زمین سے ٹکرائیا اتنی زیادہ انرجی پیدا ہوئی اگر اس انرجی کو سمجھا جائے تو امریکہ نے دوسری جنگ عظیم میں ناغہ ساکی اور ہیرہ شیما پر جو ایٹم بام گرائے تھے ان سے ایک عرب گناہ زیادہ انرجی اس اکیلے اسٹرائیڈ نے پیدا کی ابتدائی طور پر اس دھماکے نے ادگرد میں موجود ہر چیز کو نگل لیا دھول مٹی گردو گھو بار اس کا نتیجہ نکلتی ہے تمام زمین پر درجہ حرارت انتہائی بڑھ جاتا ہے یہ اسٹرائیڈ زمین پر سب کچھ بدل کر رکھ دیتا ہے سائنسدانوں کے مطابق اس اسٹرائیڈ کے زمین سے ٹکرانے کے نتیجے میں دو کلو میٹر انچا سنامی بنتا ہے خاموش آتش فشان دوبارہ سے جاگ اٹھتے ہیں آسمان سے ایسٹ رین برسنا شروع ہو جاتی ہے شوق ویو آتی ہے ہیٹ پلس آتی ہے غرضے کے دنیا کا نقشہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے ڈاس پارٹیکل نے زمین اور آسمان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی جس سے سورج کی روشنی زمین تک پہنچنے سے خاصے رہی اور زمین کا درجہ حرارت اب گرنا شروع ہو گیا اور زمین پر تابکاری سردیوں کا آغاز ہوتا ہے اور تین سال تک زمین پر فریزنگ ٹیمپریچر رہتا ہے فوٹو سینٹسز کا عمل نہ ہونے کی وجہ سے دراخت پودے مرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً ان پر پڑھنے والے پاکی ماندہ جانور جو کہ ہربی وورس تھے ان کی خوراک ختم ہو گئی اور وہ مرنا شروع ہو گئے یا پھر اس کے ساتھ ہی وہ گوش خورکورنی وورس جانوروں کے شکار بننا شروع ہو گئے اور پھر وہ بھی ناپید ہوتے چلتے گئے اس تبائی سے اگر کوئی بچ چاہتا ہے چھوٹے چھوٹے جانور جو کہ سکارپینسز کی طرح سروائیو کر گئے اس کے بعد ہزاروں سالوں تک زمین پر ہونے والی کیمیائی تبدیلیوں سے ایسے ڈرین جاری رہتی ہے سورج کی روشنی بہت کم زمین پر پہنچتی ہے پھر آہستہ آہستہ امید کی کرن واپس آنے لگتی ہے کریٹیشیس پیریٹ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے زندگی پھر سے نموب آنے لگتی ہے ابھی انسان اس دنیا میں آنا ہے سزا جزا کے عمل کے لئے خدا تعالیٰ نے وقت مقرر کر دیا ہے پال میں طاقتور ترین باسی دنیا سے جس طرح مٹ گئے وہ سمجھنے والوں کے لئے ایک نشانی ہے جس دن کا خدا تعالیٰ نے سورہ الكاریہ میں وعدہ کیا ہے وہ دن آ کر رہے گا خدا تعالیٰ ہمیں اس دن سرخورو فرمائے اب اپنے خوض سردار حامد علی خان کو اجازت دیجئے آپ سے ملاقات ہوتی ہے آئند آئے ویڈیو میں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنٹی کر لیجئے خدا حافظ